مہنگائی کے بارے عوام پر ایک کمپنی نے پنجاب حکومت کو پرپوزل بھیج دیا بہاورپور کے عوام بیسٹ منجمنٹ اور ملسپل کورپریشن پر برس پڑے شہر بھر میں جا بجا موجود گندگی پر شہری انتظامیہ سے نالا کہتے ہیں پہلے شہر کی صفائی کریں پھر ٹیکس لگائے پاکستان میں پہلی بار ٹیکس گوشوارے فائل کرنے والوں کی تعداد اٹھارہ لاکھ سے تجاوز کر گئی لاکھوں ٹیکس گوشوارے فائل ہونے کے باوجود اب بھی کروڑوں شہری نون فائلر عوام کہتے ہیں کہ ٹیکس گوشوارے اردو میں بنا کر طریقہ آسان کیا جائے تو فائلرز کی تعداد بڑھ سکتی ہے انگلیس میں فارم ہے نا یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا اسے آپ اردو میں لے آئے سادہ سا فارم بنائے پورا پاکستان ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے ملتان میں دھاگے کے کارخانوں میں لکڑی کے استعمال میں اضافہ گیس نہ ملنے سے پاور لومز متاثر کاروبار میں کمی سے مالکان پریشان دھاگے سمید دیگر کارخانوں کے مالکان کا کاروبار بچانے کے لیے لکڑی پر منحصر شہر بھر میں درختوں کی کٹائی کا سوصلہ جاری پاور لومز مالکان لکڑی جرانے پر مجبور وزیراعظم کا عجبیات کے خیمتوں میں کبھی کا اعلان ہوا نظر انداز ڈرگ ڈیگولیٹری آتورٹی کی چار روز قبل رسمی کاروائے کے بعد خاموشی عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دب گئے ملتان کا عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطاربہ خانپور میں چولستان ہیڈ کاسم والی کے مکینوں کا قبضہ مافیا اور محکمہ نہار کے خلاف احتجاج مظاہرین کے مطابق با اثر افتاد نے کرون روپے مالیت رقبے پر محکمہ کی مالی بھگت سے قبضہ کیا بارہا درخواستوں کے باوجود اب تک کوئی شنوائی نہ ہونے پر اہل علاقہ کا مظاہرہ محکمہ پبلک ہیلتھ انجنرنگ میوالی کے کونٹریکٹ ملازمین کے احتجاج 11 سال گزرنے کے باوجود ریگلر نہ کرنے پر انتظامیہ کے خلاف مظاہرہ مظاہرین کا جلد مطالبہ انتنا ماننے پر احتجاج کا دارکار وسیع کرنے کا فیصلہ واسا اور ویسٹ منیجمنٹ کی نااہلی ملتان کی پیر کولونی گندگی اور سیوریچ کے پانک میں مبتلا مریض ڈاکٹر کے انتظار کی عزیت برداشت کرنے پر مضبور احمد پور شرکیہ میں گیس لنڈر کی فلنگ کے دوران سلنڈر پھٹ گیا دکان میں موجود دو افراد زخمی دکان کی چھت بھی اٹھ گئی زخمی وکٹوریا ستال منتخل بیراغازی خان میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری قصبہ وڈور کی ندی نالوں میں تغیانی ہزاروں اکڑ رقمے پر فیلی گندوں کی فصل تبا محکمہ بوسنیات کی بودھی تک بارش کی پیش گوئی رد کوہی کے متلکہ راستو سے منسلک علاقوں میں ممکنہ سلاب کا خطرہ اور سادک آباد اور گردنوا میں حلقی بارش کے بعد موسم خوشگوار شہریوں کے چہرے کھل اٹھے محکمہ بوسنیات کا آئندہ چوبیس گھنٹوں میں وقتے وقتے سے بارش کیمکہ